وَالَا آنِهِ وَصَبْهِ وَسَلْزِ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام نے خبر دی کہ ان کے والد عبد الرحمن نے مروان کو بتایا تھا کہ سیدہ عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتی ہیں کہ جس نے صبح ایسی حالت میں کی کہ وہ پاک نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے گا اور اس کے لئے بطور مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو ذکر کیا تو مروان کو یہ معلوم تھا کہ حضرت ابو حریرہ اس کے خلاف مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے حالت جنابت میں صبح کی وہ روزہ چھوڑ دے تو پھر اس نے کہا کہ آپ دونوں جائیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حدیث سنائیں تو پھر انہوں نے جا کر وہ حدیث بیان کی اور روایت میں آتا ہے دوسری روایات میں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے میں غلطی پر تھا اور یہ روایات زیادہ بہتر ہیں جو سیدہ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہی ہیں تو چونکہ یہ حدیث دو تین دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں اس لئے خلاصہ بیان کر دیا اب علامہ بدردین عینی شارح بخاری جو آپ کی شرح ہے امدت القاری شرح صحیح بخاری اس میں آپ اس حدیث سے جو نتائج نکلے ہیں ان نکات کو ذکر کر رہے ہیں تو وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا اور اس میں جو پانچمہ نکتہ تھا وہ یہ کہ جس مسئلے میں کتاب اللہ کی نس نہ ہو اس مسئلے میں حجت قاطعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو جس مسئلے کے بارے میں کتاب اللہ کی نس نہ ہو نس کا مطلب ہوتا ہے ایک سریح کلام جسے خاص مقصد کے لئے چلایا گیا ہو اور وہ مقصد واضح بھی ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں جی یہ نس ہے تو اگر قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت ہے جو واضح طور پر کسی مسئلے کو ظاہر کر رہی ہے تو ہم کہیں گے یہ آیت اس کے بارے میں نس ہے جیسے اقیم الصلاح وآت الزکا نماز قیم کرو اور زکاة ادا کرو تو ہم کہیں گے کہ یہ نماز اور زکاة کی فرضیت کے معاملے میں نس ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کہنا ہے کہ جس مسئلے کے بارے میں کوئی کتاب اللہ کی نس نہ ہو یعنی واضح طور پر قرآن میں حکم نہ ہو تو حجت قاطعہ دلیل پھر اگر قرآن میں نہیں ہے تو کیا ہوگا حدیث پھر حدیث میں ہے تو چونکہ قرآن میں یہ ذکر نہیں تھا کہ کوئی حالت جنابت میں صبح کرے تو روزہ رکھے یا نہ رکھے تو جب اس میں نہیں ہے تو اگر یہ مسئلہ درپیش آئے گا تو ہم آئیں گے حدیث کی طرف اور پھر حدیث سے جو چیز ثابت ہو رہی ہوگی ہم اسے مضبوطی سے لیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صحیح کس کا طریقہ ہے صحابہ اکرام عائل مردوان کا طریقہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی فرض کر لیں یہ نظریہ رکھتا ہے کہ جو قرآن میں ہے بس میں اسی کو لوں گا حدیث میں ہے میں اس کو نہیں لوں گا یا اس حدیث کے مضمون کو مانوں گا جو مضمون قرآن میں موجود ہے اور اگر کوئی ایسی حدیث ہے کوئی اس کے مضمون قرآن میں موجود نہیں تو میں اس حدیث کو رد کر دوں گا تو گویا کہ وہ صحابہ اکرام کے طریقے کے خلاف چل رہا ہے یہاں پر دیکھیں وگر ایسی ہی ہوتا تو تمام صحابہ اس پر متفق ہو جاتے کہ یہ مسئلہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں تو جب نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے تو اس لئے اچھی طریقے سے یاد رکھئے کہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ دور تھا جس میں صحابہ اکرام عائل مردوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن رہے ہیں لیکن ہم جواب میں کہیں گے کہ اس وقت تو ہم اس محول میں جب بیٹھ کے اس حدیثوں کو ذکر کر رہے ہیں تو وہ وقت تو نہیں ہے یہ تو آگے کا وقت ہے نا کیا آج کے دور میں اس حدیث کو ہم اپنے لئے اس مسئلے میں دلیل تسلیم کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی حالت جنابت میں صبح اٹھے تو وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا اگر آپ کہتے ہیں نو اس لئے کہ قرآن میں نہیں ہے تو اس کے مطابع صحابہ اکرام کے نظریہ کے اور تابعین اور طبع تابعین اور پوری امت کے طریقے کے خلاف چل رہے ہیں اور یقینی سے بات ہے ایسا شخص غلط ہوگا تو خلاص کلام یہ ہے کہ اب یہ جو بعض بھولے بھالے بھائی ہوتے ہیں وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں اس صاحب قرآن سے ثابت کر کے بتائیے گا میں نے کسی کو بتانا ہے بعض کہتے ہیں قرآن و حدیث میں دکھائیں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو نئے پیدا ہوئے ہیں ان کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ براہ راست حدیث میں ہے اس میں اشتہاد ہوتا ہے پھر فقہائے کرام اس میں اشتہاد کرتے ہیں جیسے یہ معروف حدیث آپ نے سنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سرکار نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو پوچھا کہ اے معاذ آپ کس طرح فیصلہ کریں گے عرص کی آس اللہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا سرکار نے فرمایا اگر اس میں یہ مسئلہ نہ پائیں تو عرص کی میں سنت رسول یعنی حدیث سے مسئلہ حل کروں گا تو رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے پیار سنگے سینے پہ ہاتھ مارا اور پھر اللہ تعالی کی بارگاہ میں ارس کی کہ اللہ تعالی تیرا شکر ہے کہ تُو نے اپنے رسول کے قاسد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہیں اگرہ پوائنٹ جو نکالا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بعض مسائل میں اختلاف ہوتا تھا اس کے باوجود وہ باہمی احترام کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے اس کے برخص آج کل اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو لوگ ایک دوسرے کی تجہیل یعنی اس کو جاہل قرار دینا اور بعض اوقات ایک دوسرے کی تکفیر یعنی اسے کافر قرار دینے تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ بالکل معقول بات ہے ایسا ہی ہو رہا ہے صحابہ کرام علیہ مجمعین اسی طریقے سے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شاگرد جن کو ہم صاحبین بڑے دو شاگرد ہیں ان کو صاحبین کہتے ہیں یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کے مابین بہت اختلاف رہا ہے فقعی مسئلے میں اسی طرح امام آزم اور آپ کے شاگرد بھی اختلاف کرتے رہے ہیں لیکن کوئی بھی ایک صحابی کو بنیاد بنا کر دوسرے صحابی کو غلط نہیں کہتا تھا نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے اور اسی طرح کسی نے یہ نہیں کہا یہ آئے تو یہ بتمیز ہیں جہنمی ہیں جاہل ہیں اور ماذا اللہ کیا کچھ ہیں نہیں لیکن آج کل کے دور میں اگر کوئی علمی اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو فوراں سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے جو متبعین ہوتے ہیں بڑے اس حد تک پہنچے نہ پہنچے متبعین جو غیر تربیتی آفتہ ہوتے ہیں اور جن کی تربیت کے ذمہ داری ان بڑے لوگوں پر آئید ہوتی ہے لیکن بڑی معدرت کے ساتھ کہ شاید اس طرف یا تو توجہ نہیں ہو پاتی یا ہوتی ہے تو وہ متبعین ایسے ہوتے ہیں کہ اس تربیت کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جو مطلب گالم گلوچ اور عزت تار تار کرنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے تو اس میں آخرت کے بربادی کا سامان بھی ہے آپ اگر کسی عالم سے محبت رکھتے ہیں کسی پیر صاحب سے محبت رکھتے ہیں یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے نہ اس کی وجہ سے آپ کو یہ اجازت مل جائے گی کہ کسی اور عالم اور کسی اور پیر صاحب کو آپ برا بھلا کہہ سکتے ہیں اور ان کو زلیل کر سکتے ہیں آپ کے لئے جائز ہو گیا ایسا نہیں ہوتا ہے یہ ہمارے ہم غلط رویش ہے عوام کے خدمت میں گزارش ہے کہ جب وہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں ایک عالم کے پاس گئے انہوں نے کچھ کہا دوسرے کے پاس گئے انہوں نے منع کیا تو وہ کہتے ہیں کس کے پاس جائیں بتاؤ یہ علمائی مل کے نہیں بیٹھتے تو ہم کہاں جائیں بھائی بڑے بھولے ہیں آپ اصل میں آپ نے دنیا کے فیلڈ میں تو ہر گہرائی دیکھی ہے لیکن دینی فیلڈ سے چونکہ آپ کا تعلق نہیں ہے آپ نے اپنے مذہب کو حقیقتاً کبھی اپنے مفادات کے علاوہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے مطلب ہوتا ہے تو ہم دین کے قریب آتے ہیں ورنہ دین کو چھوڑے بیٹھتے ہیں رسمی طور پر چند چیزیں اپنا لیتے ہیں جو نہ ہونے کے برابر ہیں قرآن ناظرہ پڑا دیا حفظ کروا دیا زیادہ زیادہ جس کا بچے کی ذات تک کو ثواب کے حصول کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا وجہ اس کی یہ ہے کہ نہ وہ حرام کو جانتا ہے قرآن کے نہ حلال کو قرآن یاد ہے پورا اور بے عمل حافظ بنتا ہے اور اسی طرح ایمان مفصل ایمان مجمل چھے کلمیں یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ نماز کے تھوڑے سے مسائل طریقہ سکھا دیتے ہیں وضو کا طریقہ بتا دیا بس یہ کل دین ہیں اس کو حاصل جب کوئی کر لیتا ہے سطحی قسم کا اور جیسے جیسے آپ دیکھیں عمر گزرتے جاتی ہے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا مسائل ذہن سے نکل گئے حتیٰ کہ جو نماز میں پڑھ رہے ہیں اس میں زیر زبر پیش کی غلطی تو دین سے بلکل باہر ہو جاتے ہیں یعنی باہر سے وراد ماذا اللہ کافر نہیں بہت زیادہ دور ہو گئے بلکل دور تو ان کو کیا پتا کہ مذہب کا کیا معاملہ ہے صحابہ کے مابین کیا ہوا تھا اور فقہ اختلاف میں صحابہ کرام کا رویہ کیا تھا اور فقہ اختلاف ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا وہ جواب میں بڑے بھولے پن سے کہتے ہیں صحابہ تو کبھی ایسے ہی نہیں لڑتے تھے آرے آپ کو کیا پتا بھئی وہ لڑتے نہیں تھے لیکن اختلاف رکھتے تھے آپ کو کیا پتا جب آپ نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی نہ آپ نے حدیثی کتابیں پڑھنی تو کیسے آپ کا پتا چلے گا تو معلوم ہوا کہ ایسے شخص کا یہ دعویہ بظاہر تو بڑا مطلب یہ اپنے گمان میں کہتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے صحابہ اختلاف رکھیں اندر کا مفتی جواب دیتا ہے بلکل ٹھیک بات ہے وہ زبان پہ لیا آتا ہے صحابہ نے تو آج تک اختلاف نہیں کیا بہت آپ نے تحقیق کی ہے ہر اختلاف تو برا نہیں ہوتا جو ذاتیات پر مبنی اختلاف ہے وہ برا ہوتا ہے آپ نے خالی ذہن میں سوچا کہ ہاں یہ صحابہ کے شان کے لائق شاید میری بات ذہن میں ہے یا آپ نے کہہ دی حالانکہ یہ بلکل غلط بات تھی حقیقت کے برد خلاف تھی تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے ہمیشہ یاد رکھیں کہ فقہ اختلاف ہوگا جیسے باہر کے لوگ ہم سے مانگیج کا مسئلہ معلوم کرتے ہیں اب اس میں علماء کی دور آئے ہیں ہم اس میں ہیں جو ہم اس کو حرام کہتے ہیں سود لینا دینا چاہے مسلمان سے چاہے کافر سے ہم منع کریں گے اور بہت سے علماء ہیں جو اس کو جائز کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ ایک مکان دو مکان تین مکان بینک سے لون لے کر قرض لے کر وعدہ سود کے اوپر مکان خرید سکتے ہیں پھر آج سستہ سود دیتے رہیں اختلاف ہو گیا ہمارا جواب کیا ہوتا ہے ہم صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں حد تل امکان یہ ہے بتاقاض ہے بشریت کوئی خطہ ہو جائے اللہ معاف فرمائے لیکن اگر کوئی ہم سے رائے معلوم کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری رائے یہ ہے لیکن اگر کوئی اور عالم یہ رائے رکھتے ہیں تو ہم ان کے رائے کا احترام کرتے ہیں پس یہی طریقہ کار ہونا چاہیے لیکن اب جو حضرت نے بڑے درد کے ساتھ فرمایا کہ ہمارے زمانے میں اب جب ان کے زمانے میں ہو رہا ہے تو آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے آج یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے کسی طرح فقہ اختلاف کر لے ہم اسے چھوڑتے نہیں ہیں ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں عوام کو پیچھے لگا دیتے ہیں گالیاں بکتے ہیں اور اس اتنی بدتہذیبی اور بدتمیزی کرتے ہیں کہ کچھ انتہا نہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حق بجانیب ہیں کیوں؟ اس نے فقہ رائے میں خلاف کیا ہے بھائی آپ کو معلوم نہیں ہے یا اگر کوئی مطلب جس کو معلوم ہے وہ ان کو استعمال کر رہا ہے تو اور زیادہ افسوس ہے کہ آپ جانتے ہیں اس کے باوجود لوگوں کو غلط راستہ دکھا رہے ہیں یہ روش نہیں ہوتی ہے اگر آپ کسی ایک مفتی صاحب کے متطبع ہیں ان کو ماننے والے ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں ان کے رائے کو مانتے ہیں اور ان کا خلاف کسی اور نے کسی اور عالم یا مفتی صاحب نے ان کی رائے کے برخلاف کوئی فقہی مسئلہ کہا ہے تو آپ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں وہ آپ ٹھیک ہے آپ کو کرتے ہیں آپ کے متطبع ان وہ کر رہے ہیں آپ کو فالو کر رہے ہیں لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا نہیں مانے گا پھر دیکھوے ہم کیا کرتے ہیں آفیس سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اور اپنی تقریروں میں اور اپنے بیانات میں اس طریقے سے کریں یاد رکھیں ایسا اگر کوئی بھائی مجھے سن رہا یا ان تک میری یہ بات پہنچا دے یہ سب جواب دے ہیں میدانِ معاشر میں آپ کو جواب دینا ہوگا سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ سے خود یہاں جواب معلوم کر لیں کہ کیا آپ کی روش درست ہے اگر آپ کہتے ہیں درست ہے لائی قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت دیجئے کہ صحابہ سے لے کر آج تک جتنے بڑے اکابرین گزرے جن کے مابین ہزار ہا علمی فقہی اختلاف ہوئے میں لفظ فقہی کہہ رہا ہوں بار بار یہ ذہن میں رکھئے گا اور اختلاف کو چھوڑ دیں فقہی اختلاف فرض کر رہا ہوں اس میں کسی نے ایک دوسرے کو مطلب برا بھلا کہا ہو اور ایک دوسرے کو جاہل قرار دیا ہو ایک دوسرے کی ماذا اللہ ٹانگیں کھینچی ہو لوگوں کو پیچھے لگا دیا ہو کبھی بھی نہیں دیکھیں گے آپ یہ غلط روش ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے ساتھوں پوائنٹ آپ نے یہ نکالا کہ یہ تفتیش اور تحقیق کرنا کہ اگر کسی عالم نے کسی مسئلے میں کوئی موقف یعنی اپنا خیال ایک نظریہ اختیار کیا ہے تو اس موقف پر اس کی دلیل کیا ہے اور اس کے موقف کے منشاہ کا سراغ لگانا منشاہ میں اس پیدائش کہاں سے اس نے موقف حاصل کیا ہے جیسے مروان نے یہ جاننا چاہا کہ حضرت ابو حریرہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں کوئی شخص روزہ نہ رکھے تو انہوں نے یہ بات کس دلیل سے کہی ہے یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اگر فرض کر لیں اور یہ ازادہ تر علماء ہی کر سکتے ہیں بعض وقت عوام کہتی ہے مصطبہ آپ نے مسئلہ بیان کیا اس کی دلیل کیا ہے اب ہم جواب میں پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں دلیل کسے کہتے ہیں اور دلیل اور برہان میں فرق کیا ہوتا ہے تو بیچارے کچھ نہیں کہہ سکتے خاموش ہو جاتے ہیں دلیل عوام کو مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے اس لئے کہ آپ دلیل کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ ہر چیز کو آپ یوں کہیں کہ جب عالم دلیل دے گا تب ہی میں اختیار کروں گا تو یاد رکھیں کہ دلیل مختلف ہوتی ہے کبھی عبارت النص سے استدلال ہوتا ہے کبھی دلالت النص سے ہوتا ہے کبھی اشارت النص سے ہوتا ہے کبھی عبارت النص سے ہوتا ہے کبھی اختزاء النص سے ہوتا ہے آپ کو کیا پتا چلے گا اب یہ لفظ بھی میں نے جو ادا کیا ہے یہ بہت سے لوگوں کے لئے اجنبی لفظ ہوں گے کہ پتہ نہیں مختی صاحب کیا کہے گا مشکل مشکل الفاظ میں تو جب آپ کو یہی نہیں پتا وہ کیا پتا کہ وہ عالم کہاں سے استدلال کر کے بتا رہا ہے یا وہ اکابرین نے استدلال کیا ہے دلیل طلب کی ہے مسئلہ بیان کیا یہ عالم آپ کو مسئلہ بتا رہا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں دلیل دیجئے اب اگر یہ اس دلیل کو بیان کرے تو آپ کا ذہن بھی متحمل نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس فیلڈ کے آدمی نہیں ہیں تھوڑی دیر میں ڈھیر ہو جائیں گے کہیں گے ہم جو سمجھ میں نہیں آیا چکر سے آ گیا تو یہ چکر اسی لیے آیا کہ آپ نے سمجھا کہ ہر مسئلہ قرآن سے اور حدیث سے بالکل آرام سے واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا اس کے بڑے اصول ہوتے ہیں اسی لیے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو تمام فقہہ سے افضل اور اولا اور ان کا استاد تسلیم کیا جاتا ہے کہ آپ وہ عظیم ہستی تھے کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے کے اصول بنائے تھے امام آزم ابو حنیفہ نے سب سے پہلے آپ نے اصول بنائے پھر امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل نے بھی اپنے اصول بنائے اور قرآن اور حدیث سے مسائل اخص کیے ہیں تو یہ اصول کی روشنی میں نکالے جاتے ہیں اچھا یہ اصول بھی اپنے پاس سے نہیں بنا لیتے کہ چلو ہم اصول یہ بنا لیتے نہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں مسئلہ نکالتے ہیں تو اس لیے ہر مطلب اگر قرآن اور حدیث سے بالکل ایزی لی ہر مسئلہ نکل سکتا ہوتا تو اصول بنانے کے ضرورت ہی کیا تھے اس سے یہ مسئلہ نکل آئے اس سے یہ آئے اس سے یہ آئے اصول وہاں پر بنائے جاتے ہیں کہ جب ڈائریکٹ نہیں مسئلہ نکلتا تو بھئے اب کیسے نکالیں تو اس اصول کی روشنی میں نکالو پھر یہ تو خلاص ایک علام یہ ہے کہ یہ علماء جستجو کر سکتے ہیں ہاں اگر کوئی عوام میں سے یہ ارز کرتا ہے کہ کوئی شخص میں نے اس کو مسئلہ بتایا وہ دلیل مانگ رہا ہے تو آپ اگر مناسب سمجھیں دلیل دے دیں تو ٹھیک ہے اگر علم مناسب سمجھیں گے کوئی مفتی صاحب ہوں گے اور دے دیں تو ٹھیک ہے اور اگر یہی صورتحال ہو جو ابھی میں نے ذکر کی کہ بعض وقت اتنی پیچیدگی ہوتی ہے کہ اگر ہم وہ بطور دلیل آپ کی خدمت پر پیش کریں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی پروبلنگز کیریٹ ہوں گے تو اس لیے کبھی آپ قرآن و حدیث پڑھ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہر مسئلہ قرآن و حدیث سے اخذ کرنا یہ تقریباً ناممکنات میں سے ہے اس لیے قرآن اور حدیث جو مطلب مسائل کے دلائل ہیں کہا جاتے ہیں وہ چار ہیں قرآن سنت اجمع اور قیاس ان سے مسئلہ نکلتا یہ چار دلائل ہیں تو ہر مسئلہ پہ قرآن و حدیث سے نکلتا تو باقی دو دلیلیں قائم کرنے کے ضرورت کیا ہوتی امید ہے کہ آپ مسئلہ بہت حد تک سمجھے ہوں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين